اور ہمارے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان اس وقت جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ ہیں انیل اگروال جی جو کی پور ودھیاکش ہیں ایسو چیم کے اور ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ وید جین بھی ہیں جو کی پور ودھیاکش ہیں آئی سی اے آئی کے یعنی دے انسٹیٹیوٹ آف چارٹر ایک آنٹینٹس آف انڈیا آپ دونے ہی مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے وید جی ہم آپ کے پاس آنا چاہیں گے اور سب سے پہلی پرتکریہ آپ کی وید جی کہ کل جس طرح سے جی ایسٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی چالیس میں میٹنگ تھی یہ اور اس کورونا سنکت کے بیچ ہوئی ہے یہ میٹنگ بہت سارے اہم باتیں اس میٹنگ میں ہوئی ہیں جو مہتپون باتیں نکل کر آئی وہ یہ کہ جو لوگ اپنے ریٹرنس کو نہیں فائل کر پائے ہیں ان کو جو لیٹ فی ہے وہ نہیں دینا ہوگا اور کچھ اس کیس میں تو بلکل ہی معاف کر دیا گیا ہے آپ کی پہلی پرتکریہ دیکھیں مشہ جی کل جس طرح کی ایک فرس ورچال میٹنگ تھی یعنی کہ کوئی فیزیکل میٹنگ نہیں تھی جتنے بھی سینٹر کی فینس منسٹر اور سٹیٹ کے سبھی فینس منسٹر ویڈیو کانفرنس کے لیے جوائن جوائن کیا اور جیسے ہی کی لگا کہ میٹنگ کافی لمبی چلی اور بہت سارے مددے اس میں ڈسکس ہوئے اور ویت منتری جی نے بھی اپنی پریس کانفرنس پہ کہا لیکن جو ان کا مین جو ریلیف کل دی گئی ہے وہ ایم ایس ایم ایس سیکٹر کو دریلیتی گئی ہے کہ آج دیکھیں آپ یہ لگ بھگ جی ایس ٹی کے تین سال پورے ہونے جا رہے ہیں ہم نے پہلی جولائی دوہ ہزار سترہ کو جی ایس ٹی لاغو کیا تھا اور تیس جون دوہ ہزار بیس کو جی ایس ٹی کے تین وش پورے ہو جائیں گے اور اب یہ سنکٹ آیا بیچ میں ایک کورونا کا تو کل جی ایس ٹی کانسل نے تین مہتپور نینے لیے اور سبھی ایم ایس ایم ایس ایم ایس سیکٹر کے لیے مین لی لیا ایک تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے جن لوگوں نے بھی ریٹر نہیں بھری ہے جی ہم جی ایس ٹی آر 3 بھی فارم کہتے ہیں جو ایک جولائی سترہ سے لے کے جنوری بیس تک کے بیچ میں جس نے بھی کوئی بھرا ہے فارم نہیں بھرا ہے اس کے اوپر انہوں نے سب کی لیٹ فیس کو فانسور پر فکس کر کے کہہ دیا کہ اگر آپ کی کوئی ٹیکس لیابیلٹی بنتی ہے اگر آپ اس کو 30 ستمبر 2020 سے پہلے جمع کراتے ہیں تو آپ کو لیٹ فیس پانسو روپے لگے گی اگر آپ کی نل کی ریٹرن ہے تو آپ کے اوپر کوئی لیٹ فیس نہیں لگے گی ٹیکس تو بنتا ہی نہیں ہے تو ایک تو چھوٹ ہو گئی جو ریٹرنس 30 جون 2020 تک فائل ہونی تھی اگر وہ کسی وجہ سے فائل نہیں ہوئی اگر آپ کی ٹیکس لیابیلٹی نل ہے تو آپ کے اوپر کوئی لیٹ فیس نہیں ہے اگر آپ کی ٹیکس لیابیلٹی ہے اس میں کچھ تو آپ کی لیٹ فیس صرف پانچ سو روپے لگے گی یہ تو ایک بہت مرتبون ہو گیا دوسرا سوال آیا فروری مارچ اپریل کے مہینے بیس کا جو لوگ ڈاؤن کا پیریٹ تھا جس میں لوگوں کو بڑا سنکٹ آیا تھا اس کے بارے میں افکا انہوں نے کہا کہ دیکھیں چھ جولائی دو ہزار بیس تک کی ہم نے ڈیٹ رکھی ہوئی ہے اس تک کرتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں لگے گا لیکن اگر آپ چھ جولائی دو ہزار بیس کے بعد بڑھتے ہیں اور تیس ستمبر دو ہزار بیس کے بیچ میں بڑھتے ہیں تو اس کے اوپر ہم آپ کے اوپر جو لیٹ فیس ہے وہ پانچ سو روپے ہی رکھیں گے اور جو بیاز اٹھارہ پرسنٹ لگتا تھا وہ صرف نو پرسنٹ لگے گا انہوں نے یہ اس بات کا بھی اکلے گا دوسرا ان انہوں نے چھوٹ دے دی ہے آگے کے لیے بھی دیکھتے ہوئے کہ لوگ ڈاؤن اٹھ گیا ہے لیکن ابھی بھی لوگوں کو ابھی لگتا ہے کہ دکت آ رہی ہے تو می جون جولائی کی ریٹرن بھی اب آپ تیس ستمبر دو ہزار بیس تک بھر سکتے ہیں اس کے اوپر تیس ستمبر دو ہزار بیس تک بھرتے ہیں تو آپ کے اوپر نہ تو لیٹ فیس لگے گی اور نہ ہی کوئی انٹرس لگے گا اور یہ سب ہی چھوٹتی ہیں ان کو جن کی ترنوور پانچ کروڑ سے کم ہے پانچ کروڑ سے او ہم والے کو دیے چھوٹ دیئے تو بائن لار یہ چھوٹ دینے کی کوشش شرکار نے کی ہے کی جی ایسٹی میں اس کے علاوہ بہت سارے بہت سارے مددے کل جی ایسٹی کانسل میں ڈسکس ہوئے انورٹی ڈیوٹی وغیرہ کا وہ سابات میں ڈسکس کرتے ہیں لیکن جو اس سمیں جو میمی سیمی سیکٹر کو جو مین چھوٹ کی دیا ہے وہ یہ دی گئی ہے ایک چھوٹ دی گئی ری ری جسٹریشن کی بہت سارے لوگوں کے ایک انسیلیشن ہو گیا ہے ری جسٹری کل انہوں نے جی ایسٹی کانسل میں جو ہوئی بہت سارے ہوا اس کے بارے میں کرایا اور اسی کی ایک پرس ریلیز بھی ایشو کی گئی ہے اس کے علاوہ جو جی ایسٹی کی کولیکشنز کے بارے میں انورٹی ڈیوٹی کے بارے میں ریٹ گھٹانے کے بارے میں وہ بھی چرچائے ہوئی ہیں لیکن اس پر نرنے نہیں ہو پایا اور یہ کہا کہ وہ اگلی میٹنگ میں ہی دسکت ہو پا ہے لیکن چونکہ انیل اگروال جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں انیل جی یہ جو تمام فیصلے لیے گئے کل اور جس بات کا ذکر ویج جی بھی کر رہے ہیں کہ ایم ایس ایمی سیکٹر کے لیے ایک بہت بڑی راہت والی یہ بات رہی کل کے فیصلے کو اس فیصلے کو انڈسٹری کے طور پہ ایس او چائم کی چونکہ آپ فورمہ پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں کیسے دیکھتے ہیں اس پورے فیصلے کو دیکھیں جو ویج جی نے بتایا بڑا ڈیٹیل میں انہوں نے آلریڈی بتا دیا کی کیا کہ آپ فیصلے لیے گئے اہم اور اس میں وہ ساری جو چیزیں ہیں کسی کا ریجسٹریشن کینسل ہو گیا اس کو ریسٹرو کر دو کسی کو لیٹ فی لگ رہی ہے اس کو ماف کر دو بات ایسی ہے کہ ابھی ڈیمانڈ کرییشن کی بات ہے اور ایک سپلائی سائٹ کو بوس دینے کی بات ہے دونوں کے لیے ابھی اپنے کو کیا فیصلے لینے اور ان کو کیسے آگے بڑھانا ہے ایسی می سیکٹر کو وہ ایک بڑی ایمپورٹنٹ چرچہ ہے انڈیا کی جو گروہ سٹوری ہے وہ بلکل انتم انٹیکٹ ہے اور بڑے سارے انٹرنیشنل انسٹیوشنز یہ کہتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین ابھی جلدی سے جانے والا نہیں ہے اور اس سے جو بھی کچھ پریشانیاں ورڈ اوور ہو گئی ہیں اس سے انڈیا بھی اچھوتا نہیں ہے مگر ایک کلی ایک آنکھڑا آیا تھا کہ ہمارے فورنکشن ریزرور جو ہیں وہ بڑھ کے پانسو ایک بلین ڈالرز ہو گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کی گروہ سٹوری انٹیکٹ ہے اور وہ بڑھ رہی ہے ابھی مگر جو سمسیہیں سامنے ہیں اس میں ایم ایس ایمی سیکٹر جو ہے وہ سب سے جیادہ اس کو نیگیٹیب لی مشکلوں میں آیا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ جو ایکنومک ڈاؤنٹرن ہے اس کا سب سے بڑا افیٹ جو ہے ایم ایس ایمی سیکٹر پہ ہے ان کے بزنس پہ ہے اس کے ایمپلوئیز پہ ہے بلکل بلکل بہت سارے جو ایم ایس ایمی سیکٹر کے انٹرپنیورز ہیں انہوں نے کچھ نے تو مارچ کی تنکھا دے دی اپریل کی بھی دے دی مگر وہ میہ کی دینے میں سکشم نہیں ہے کیونکہ ان کے فیکٹریان رک گئے ہیں ان کے سٹاکس رک گئے ہیں ان کی سیلز نہیں ہوئی ان کے پیسے کیش لو جو لوگوں کے پاس رکے ہوئے تھے وہ نہیں آ رہے ہیں تو ان سب کو دیکھتے ہوئے کیا جو ایکنومک سٹیمیلس پیکجز گورنمنٹ نے دیئے وہ کتنے اس کو کار کر رہے ہیں اور کتنے وہ آگے لے جائیں گے جی ایس ٹی ایک ایک مدہ ہے ایک ایشو ہے جو کچھ ابھی دیا گیا انہوں نے بہت سواگت کیا تھا یہ جو پورے پیکجز دیا گیا تھا ایم ایسے میں سیکٹر کے لیے بہت خوش اور ان کی جو پرتکرہ ہم نے دکھائی بھی تھے اپنے چینل پہ کافی خوش تھے وہ سارے لوگ نہیں جو بھی ہم نے حسنے لیے جیسے کی تین لاکھ کروڑ کا ایک کولیٹرل فری لونز دینے کی جو بات کی گئی اس میں کافی سارے جو ہیں کوئی پندرہ ہزار کروڑ روپے ڈسٹریبیوٹ بھی ہو گئے وہ ایک اچھا ایک اہم قدم ہے جسے کی ایم ایسے میں سیکٹر کو سپورٹ ملے گی کچھ اور بھی انہوں نے جو بتایا ہے کہ ایک پچھے ہزار کروڑ روپے کا ایک پندرہ فنڈز دیا گیا ہے ایک بیش ہزار کروڑ روپے کا سبارٹنیٹ ڈیٹ دیا گیا ہے یہ سب اسی طرف جا رہے ہیں مگر ابھی جو سمسیاں ہیں وہ ایم ایسے میں سیکٹر کی بہت زیادہ ہیں ان کو ابھی ابھی ان کو کیا ہے کہ دیکھنا ہے کہ سپلائی سائیڈ ان کی کیسے مجبوط ہو اس کے لئے ان کو پیسے چاہیے اس کے لئے ان کے لئے ان کی سیلز ہونے چاہیے دوسری طرف ڈیمانڈ سائیڈ ہے کہ ڈیمانڈ اس کی کیسے بڑے ابھی جو اب جی ایسے کی بات کر رہے تھے ویچی نے جیسے کی بتایا کہ کچھ ایم فینس لے ابھی نہیں لیے گئے کہ جو ریٹ آف جی ایسے ٹی کسی پروڈکس پہ کیا ہونا چاہیے کچھ ڈیمانڈ دی گئی تھی جیسے کہ مجھے دھیانے آٹوموبائل سیکٹر کے لئے ہم لوگوں نے سجیشن دیا تھا کہ اس کو گھٹا کے 28 سے 18% کر دیا جائے ایک سال کے لئے اسے کیا ہوگا کہ ایک ڈیمانڈ کسی نے اگر ایک موٹر سیکل کھریدنی ہے کار کھریدنی ہے سکوٹر کھریدنی ہے تو اس کو لگے گا ایک سال کے لئے اس کی 28 سے 18% کر دی گئی ہے جی ایس ٹی تو ڈیمانڈ آئی گی اور ادھر سے آپ نے سٹیمولیس پیکج میں لوگوں کو پیسے دے دیئے کہ آپ بنائیے موٹر سیکل بنائیے کار بنائیے سکوٹر بنائیے آٹوموبائلز کو بڑھائیے تو اسے ڈیمانڈ بھی کریئٹ ہوگی اور سپلائی کے لئے بھی لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے کہ وہ بنا سکے جی ٹھیک ہے لیکن ویج جی چونکہ انڈسٹری کی طرف سے انڈل جی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت اچھا یہ ایک قدم ہے جس طرح سے ماف کیا گیا ہے اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ایم ایس ایمی سیکٹر پر ضرور پڑے گا لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ اس پورے پیکج کے بعد سے اس مافی کے بعد سے جو لیٹ فی کو ماف کیا کر دیا گیا ہے ایم ایس ایمی چونکہ لگاتا ہے اس بات کے چرچہ ہو رہی ہے کہ جو سپلائی سائیڈ چین ہے اس کو اس لگڈ آن کے بعد کیسے مضبوط کیا جائے چونکہ ڈیمانڈ میں بھی اب لگاتا ہے اضافہ ہونے والا ہے چونکہ دیش پر میں انلاک ون اور پھر دھیدرے اور بھی مارکٹس کھلتے جا رہے ہیں تو ڈیمانڈ میں ابھی بڑھوتری ہونے والی ہے لیکن جو سپلائی سائیڈ ہمارا جو ایم ایس ایمی سیکٹر ہے وہ اس ڈیمانڈ کو آنے والے دنوں میں کس طرح سے آپ دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں ایم ایس ایمی سیکٹر دیش کی اکانومی میں مہتپون سیکٹر ہے اور چھے کروڑ سے زیادہ یونٹ ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بات کو ریلائز کرتے ہوئے سرکار نے کی ایم ایس ایمی اکانومی کی گروت جو آج کی ڈیٹ میں جو ایک چیلنج بن گیا کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اگر ایم ایس ایمی سیکٹر کے اوپر سرکار کا بہت بڑا فوکس ہے اور اسی لیے انہوں نے ایم ایس ایمی سیکٹر کی ڈیفینیشن بھی چینج کری اس کو جہاں چینج جی بتا رہے تھے اس کو فائننس کرنے کی کوشش بھی کی تو ایم ایس ایمی سیکٹر میں جو جی ایس ایمی سیکٹر میں جو جی ایس ای کانسل کے فامنے دو مدی ہیں ایک تو ہے کمپلائنس برڈن ایک ہے ٹیکس ریٹ تو کل جو فیصلے کیے گئے وہ کمپلائنس برڈن کے بارے میں کیا گیا ہے میں نے کہنا تین سال ہو گئے بہت سارے ایم ایس ایمی سیکٹر کی ریٹن فائل نہیں ہو پائی لیٹ ہو گئی اب اس کی پرنٹی دو سو روز پر پڑھے گئے حساب سے بہت ہیوی پرنٹیز بنتی ہیں تو اس کو رہا دینے کے لیے کمپلائنس برڈن کے بارے میں تو کل جی ایس ای کانسل نے فیصلے دی ہیں یہ چاروں جو فیصلے جی ایس ای کانسل کے ہیں یہ بلکل آپ دیکھیں گے کمپلائنس سے ریلیٹیڈ ہے کہ بھئی اگر آپ کی کوئی ڈیفالٹ ہو گیا پہ تین سالوں میں تو آپ نے نہیں بھر آیا آگے آگے بھر دیجئے تو اس کو اپنے لیٹ پی کو گھٹا دیا ہے اب آپ کا سوال ہے کہ ایم ایس ایمی سیکٹر کی پرڈکشن کو کنجمشن کو کیسے بڑھائے جائے یہ مان کے چلیے کہ صاحب ایم ایس ایمی سیکٹر کے پاس کوورٹ نائنٹین کے جب لوگ ڈاؤن ہونے کے بعد سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ان کے پاس فنڈ فلو نہیں ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں جو لارس سیکٹر ہوتے ہیں ان کے پاس پاس سیونگ ہوتے ہیں میں اس کا ایک اگزامپل دو پھر دن سے دیتا ہوں دیکھیں وش بھر میں کنٹری دو طرح کے بانے جاتے ہیں ڈیبلپ نیشن اور ڈیبلپنگ نیشن جو لیکن ڈیبلپنگ نیشن جیسے امریکہ ہے کنیڈا ہے سیلیا ہے ان کے پاس پاس رسورسی جتنے پیسے ہیں کہ وہ لوگوں کو رات باتنے کے لئے اس رسورسی سے پیسے بات دیتے ہیں لیکن ڈیبلپنگ نیشن لائک انڈیا ان کے پاس تو جو ایئرلی انکم ہوتی ہے اسی سے سرکار کا خرچہ تلتا اسی سے سیلری بڑھتی ہے اسی سے ساری سرکار کے گروہت ہوتی ہے اسی طرح سے ایسا سیکٹر ہے جس کے پاس ایسا فنڈ نہیں ہے اس کے پاس کرنٹیر کے ایشیوز ہیں کرنٹی ہی ورکنگ ہے اب سوال آیا ہے کہ مارچ اپریل مہی میں جو لوگ ڈاؤن ہو گیا جس کی وجہ سے ان کی سیل نہیں ہوئی تو ان کی بیجز کا بل ہے رنٹ کے بل ہے یہ بل ہے یہ ایشو ہے یہ اور ساتھ کی ساتھ ڈیمانڈ میں بہت بھاری کمی آ گئی تو اب ہمیں ڈیمانڈ کو بوسٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سٹیمولیس کی ورکنگ ہے تاکہ کنجیومر اس چیز کو خریدے جیسے انیل جی نے ایک اچھا سوزاؤ دیا ہے کہ اگر جیسے موٹرکار کے اوپر آج کی ڈیٹ میں یا کچھ اور آئیٹم ایسی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے ڈیسیجن پوسٹ پون کر دی ہیں کہ شاید ہمار پر ابھی نہیں لیں گے کوبیڈ ہو رہا ہے ان لوگوں کے انسینٹیو آئیز کرنے کے لیے سرکار سوچے کہ شاید ٹیکس ریٹ کو کچھ کم کر دے لیکن میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ سرکار کی بھی ایک اپنی بڑی بھائیر مجبوری ہے کہ جیسے تی کے کولیکشن آج کی ڈیٹ میں بہت اچھی نہیں آ رہی ہے اس کو بھی تو سرکار کو دیکھنا ہے بہت بڑا مجھتا ہے دیکھیں کیا ہے جب جیسے تی ایمپلیمنٹ کیا تو سرکار نے ایک امید لگائی تھی کہ ہمارے جیسے تی کی اکنومک گروت کے حساب سے کتنی پرمنت ریوینیو کیا آئے گا اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار نے سٹیٹ گورنمنٹ کو چودہ پرسنٹ کی گروت کا ایئرلی پرامیس کر دیا پانچ سال کے لیے اب آج کی ڈیٹ میں جیسے تی پہ چار سٹیکھولڈر ہو گئے ایک تو سینٹرل گورنمنٹ ہو گئی ایک سٹیٹ گورنمنٹ ہو گئی ایک ڈیلر ہو گیا جو منفیکشیر ہے یا ٹریڈر ہے اور ایک تکجیومر ہو گیا ان چاروں کے اپنے اپنے الگ الگ اپنے اپنے انٹریسٹ ہیں کنجیومر چاہتا ہے میرا ٹیکس ریٹ کم کر دیا جائے بلکل سپلائر کہتا ہے مجھے ٹیکس کریڈٹ مل جائے میرے کی کمپلائنس کا بڈن کم کر دیا جائے میری انورٹ ڈیوٹی کے بارے میں میری سوچا جائے سٹیٹ گورنمنٹ کہتی ہے میری گارنٹی دی ہے اپنے چودہ پرسنٹ کی مجھے تو پیسے چاہیے چاہیے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ پسلے سال میرا سکتر ہزار کروڑا ہے تا چودہ پرسنٹ جوڑ کے مجھے چوراسی سنٹر گورنمنٹ کہتی ہے کہ میرے پاس آپ کہہ رہے ہیں ٹیکس ریٹ کم کر دوں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کریڈٹ دے دوں اور آپ کو چودہ پرسنٹ گارنٹی دوں تو میں کہاں سے پیسے لاؤں آپ لوگ تو سر اسی کے جانکار ہیں ٹیکس کے جانکار ہیں کیسے راستہ نکلے گا یہی راستہ ہے دیکھیں کیا اسی لیے کل جو جو جیسٹی کانسل میں ڈیویٹ ہوئی گی بھائی دیکھیں پنتالیس ہزار کروٹر پہ کے لگ بک مہینے کی ریکاوری آ رہی ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہمیں چودہ پرسنٹ کی گارنٹی دوں تو یہ ڈسکشن ہو رہا تھا کیا ہم بوروئنگ کر لیں سنٹر گورنمنٹ کو بوروئنگ کر کے یا چودہ پرسنٹ کی جو فرپائی اسٹیٹ گورنمنٹ کو کر دے اور اگر یہ بوروئنگ کرتے ہیں تو یہ بوروئنگ کی ریپیمنٹ کہاں سے ہوگی یہ ریپیمنٹ تب ہوگی جب اس سنٹر گورنمنٹ آگے سے پیسہ ریلائز کرے گی اس کا مطلب جو سیس لگایا ہوا ہم نے اٹھائیس پرسنٹ سے بیونڈ وہ دو ہزار بائیس کے بعد بھی سیس چلے اور سرکار آج کی ڈیٹ میں بوروئنگ کر لیں اور اس پیسے کے جو بوروئنگ کر کے اس بوروئنگ پلس انٹریس کو دو ہزار بائیس کے بعد جو سیس آئے گا وہ اس کو دے دے اب اس میں چیلنج یہ ہے کہ سٹیٹ گورنمنٹ پھر کہیں گی صاحب دو ہزار دو ہزار بائیس کے بعد تو پھر ہمارا سیس میں حصہ نہیں رہے گا لیکن ویسے تو سرکار کا بہت آیا ہے کہ سیس قدم ہو جائے گا دو ہزار بائیس کا لیکن ان حال تو ہمیں سیس چلا نہ پڑ سکتا ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک اکانومی کے بڑے بھاری ایشو ہیں لیکن آج کی ڈیٹ میں اکانومی کو گروت دینے کے لیے جی جروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں کہ ہم کنجمشن یا ڈیمانڈ کو کیسے بڑھائیں اور کنجمشن ڈیمانڈ کو بڑھانے کے لیے ایک انڈسٹری کو سپورٹ کرنا اور کنجیومر کے ہاتھ میں پیسہ ہونا سارا فوکس ماں لانا پڑے گا صرف ہم یہ امید کریں کہ جی ایس ٹی کا ریٹ کم ہونے سے کچھ فرق پڑھ جائے گا وہ اپنے اپنے ریونیو کی بھی کمپل چاہنے اس کو بھی آپ اگنور نہیں کر پائیں ٹھیک ہے نیکن انیل جی یہ ساری باتوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے راجس سرکار نے بھی جو اپنے کچھ ریکویسٹ سنٹر کو کیا ہے کہ بھائی لاکڈ آن کے دوران بہت سارا پیسہ جو تھا وہ ویل فیر میں خرچ ہو گئے ہمیں اب جو پیسے کی کمی محسوس ہو رہی ہے ریونیو اتنا جنریٹ ہو نہیں پارا چونکہ بہت سارے جو دیو دن دن سب کچھ بندھی تھے ایسے اس تحطی میں جو راجس سرکاریں ہیں وہ اپنے بجٹ کو وہ اپنے جو ڈیفیسٹ ہے ریونیو ڈیفیسٹ اس کو کیسے پھولفل کر سکتے ہیں ان کے پاس کیا کچھ ٹولز ہیں دیکھیں جو ابھی سرکار نے کیا جی ایسٹی کاؤنسل نے کیا اس کو بڑا ڈیٹیل میں ویجی نے بتایا وہ صرف کمپلائنسز ریلیٹیڈ جو میں نے ایک سیجیشن دیا تھا جیسے کی کوئی ٹویکنگ آف تی جی ایسٹی ریٹس کرنا پڑے گا سرکار کی پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں دو تین بڑے مدی ہیں جہاں سے پیسے آتے ہیں ایک ہے جی ایسٹی دوسرا ہے آپ کا سٹیمٹ ڈیوٹیز پروپرٹی ٹیکسز اگر آپ میں آٹو موبائل کے بارے میں جیسے کیاپ کو میں نے سجاؤ دیا ایسے ہی ہے بیگ دوسرا ہے ایک سیکٹر ہے ریل ایسٹیٹ کا سٹیمٹ ڈیوٹی اور پروپرٹی ٹیکسز سرکار کے پاس ایک بہت بڑی رقم آتی ہے اگر ریل ایسٹیٹ سیکٹر کو دیکھا جائے تو اس میں بہت زیادہ ایمپلوئیمنٹ ہے ایمپلوئیمنٹ اپورٹنٹیز ہیں پڑے سارے لوگ پلائن کر گئے اپنے گاؤں میں اور چھوٹے شہروں میں تو ابھی ریل ایسٹیٹ کو بھی تھوڑا بوسٹ اپ کرنے کی سرکار کوشش کر رہی ہے اب اسی کا اگر آپ دیکھیں کہ پروپرٹی سٹیمٹ ڈیوٹی جو ہے پورے دیش میں وہ الگ الگ ہے کوئی اٹھارہ پرسنٹ لیتا ہے کوئی بارہ پرسنٹ لیتا ہے دلی میں آٹھ پرسنٹ ہے لیڈیز کے لیے پانچ پرسنٹ ہے ایک ہم لوگوں نے ایک suggestion دیا تھا کہ جی ایسٹی کے جیسے ریٹ بنا دیا گئے ہیں ایک دیش ایک ٹیکس اگر اس کو سٹیمٹ ڈیوٹی کا بھی پرچیز اور سیل کے پر جو سٹیمٹ ڈیوٹی لگتی ہے اس کو ریشنلائز کر کے ایک ریٹ کر دیا جائے کہ پانچ پرسنٹ ریٹ ہوگا اور فیمیل بار کے لیے وہ فور پرسنٹ ہوگا تو اس سے جو سٹیمٹ ڈیوٹی کا collection ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا بہت سارے جو پرپرٹیز ہیں وہ ابھی بھی پار آف اٹورنی پہ ہیں وہ ریجسٹر نہیں ہوئی ہیں کیونکہ اس کے اندر یہ ایک اچھا سجھاو ہے تو دوسرا ایک مدہ اسی کے اندر یہ آتے ہیں کہ ابھی ایک سپلائی سائٹ ہے اور ایک آپ کی ڈیمانڈ سائٹ ہے تو اگر سپلائی سائٹ کے اندر سرکار دے رہی ہے کچھ پیسے دیتی ہے اوڈیمیوں کو اپنے آپ تین لاکھ کروڑ میں سے کچھ پیسے لے لیجیے وہ سکیم ویسے جو ویلیڈ ہے وہ اکتیس آکٹوبر تک ویلیڈ ہے تو اس کو اگر آکٹوبر تو دیکھا جائے تو ابھی آلڈی دو مہینے ہونے کو آئے اور ابھی صرف ڈیسبرسمنٹ ہوا ہے بارہ ہزار کروڑ کا تو اس کے لیے یہ بھی سوچنا پڑے گا یہ سکیم ابھی چال ہوئی تھی صرف ان اوڈیمیوں کے لیے جن کی آؤٹسینڈی بینک میں تھی ایک پٹکلر ایک پٹکلر ڈیٹ پہ اٹھائیس فروری کی ڈیٹ پہ جو آؤٹسینڈنگ اماؤنٹ تھا اس کے اوپر ٹوئنٹی پرسنٹ انہوں نے دینے کی گوشنا کی مگر اگر میرا اوڈیوگ ٹھیک چل رہا تھا میرا ویپار اچھا چل رہا تھا میں بینک سے پیسے نہیں لے رہا تھا اور آج میرا ویپار کیونکہ ٹھب ہو گیا ہے تو مجھے بینک سے پیسے لینے میں اس کیم میں آہ میں اس کیم میں آتا ہی نہیں ہوں اس سرکار کو ہم لوگوں نے سجاو دیا ہے کہ آپ جو لوگوں کو چیزے پاس کوئی بینک لیمٹس لے ہی نہیں رکھی تھی کیونکہ ان کا اوڈیوگ اچھا چلتا تھا اس کیم میں ان کو بھی پیسے دیجئے تاکہ وہ اپنا ویپار دوبارہ سے چالو کر سکیں اپنے ایمپلوئیز کو تنکھا دے سکیں اور اپنا مال بنا کے بزار میں لاسکیں تو دوسرا ایک چیز یہ اس میں ہے کہ جیسے ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں بھی ایک بہت بڑا ایمپلوئیمنٹ ہے اب اس کے لیے اگر فوڈ پروسسنگ سیکٹر کو سرکار جی ایسٹی کے لیے جی ایسٹی ریٹس کو تھوڑا ٹویک کر کے انہیں کم کر دے تو اس کے اوپر ایک بہت بڑا آہ آہ ڈیمانڈ کرییشن ہو جائے گا لوگ جو ہیں سامان زیادہ کھرید پائیں گے اور کسان کو بھی اور بھوکتا کو بھی دونوں کو اس میں کافی رہت ملے گی اور دونوں کو کچھ پیسے ہاتھ میں آئیں گے آگے کی چیزیں کھریدنے کے لیے بلکل لیکن وید سر چونکہ یہ ساری باتیں انہوں نے سجھاو دیے بہت اچھا چھے سجھاو تھے اگر سرکار اس کو مانتی ہے تو راجیوں کی جو آرثک صحت وہ بھی درست ہوگی اور کین سرکار کی تو ہوگی ہی ہوگی لیکن چونکہ ابھی سارا مسئلہ بھی چونکہ ہم جانا ہے کہ راجوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس جو ریوینیو کلیکشن ہونے تھے اتنے ہو نہیں پائے ہیں سینٹر بھی کہہ رہے کہ ہمیں بھی ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ بھی ہم اس کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں تو اب راجی سرکار اور کین سرکار کس طرح سے اس ریوینیو جو جو ڈیفیسٹ ہے یہ جو کم ہی آئی ہے جو ٹارگٹ تھا اس میں اس کو کین سرکار اپنے طریقے سے کس طرح سے ان کے پاس کیا کچھ ٹولز ہیں جس کے ذریعے وہ فلفل کر سکتی ہے کین سرکار اور راج سرکار کے پاس کیا کچھ کتنے آپسنز باقی رہے گئے ہیں دیکھئے آپ کا سوال بہت مہتپورن ہے اور آج کے کونٹیکسٹ میں یہ سب سے بڑا کوششن ہے کہ میں نے کہا نا سٹیک اولڈر کا انٹریسٹ واج کرنا پڑے گا اور سنٹرل اور سٹیٹ گورنمنٹ کے ریونیو کو بھی واج کرنا پڑے گا کیونکہ اگر سنٹرل اور سٹیٹ کے پاس فرکار کے بعد پیسہ نہیں ہوگا تو آج کی ڈیٹ میں ایڈویشیشن کیسے چلے گا چیلنج آئے گا اس میں سر میں ایک اور جوڑنا چاہوں گا آپ اپنے جواب میں یہ بھی بتائیے گا کہ اس پورے سیچویشن میں جو فینانس کمیشن ہے اس کا کیا کچھ رول رہ جاتے میں بتاتا ہوں دیکھیں میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ایسے جب ایسی پرستیتی آتی ہے تو سب سے پہلے سوال ہوتا ہے کہ جو میرے ایڈیسٹنگ ریسورسز ہیں اس کی اوپر کیا ایمپیکٹ آئے گا تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ اگر آپ لوگ ڈاؤن ہے تو آپ کا جی ایسٹی کلیکشن کم ہو جائے گی لوگوں کی انکم کم ہوگی تو آپ کا انکم ٹیسٹ کی کلیکشن بھی کم آئے گی تو آپ کو سوچنا ہے انویٹیو آئیڈیاز کیا آپ ان انویٹیو آئیڈیا لائیں کلیکشن کے جس سے کی ایکانومی میں گروت کے ساتھ ساتھ میری ٹیکس کی کلیکشن بھی ایمپروو کر جائے اور سرکار کے سادن ایمپروو ہو جائے ابھی ایک پچھا سجاو انیل جی کے سجاو سے نکل کر آ رہا ہے کہ سٹیٹ گورنمنٹ کے پاس دیکھیں جی ایسٹی تو سینٹر کے تھوڑ آتا ہے جو آج کی ڈیٹ میں ڈسٹیبویشن ہو کے پیسا سرکار کے پاس آتا ہے سٹیٹ گورنمنٹ کے پاس آج کی ڈیٹ میں ایک جو سٹیم ڈیوٹی جو آتی ہے لوکل سرکار اس کے اوپر اس کے اوپر ایک اچھی بھاری کلیکشن آتی ہے لیکن کیونکہ اب یہ آج کی ڈیٹ میں یہ کورونا کرائیسیز ہے تو بہت زاری ٹرانزیکشن پروپٹی بھی نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو ایک انویٹیو آئیڈیا سوچنا ہے اس میں کیا کرنا ہے کہ ایک جو سرکل ریٹ آپ کے ہیں جس سے لوگ بہت سارے ڈاکومنٹ کو ریجسٹر نہیں کراتے یا کراتے ہیں تو اس کی ویلیو میں مارکٹ ریٹ سے بہت زیادہ ڈیفرنس پڑتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ سٹیٹ گورنمنٹ انویٹیو آئیڈیا لگا کے اپنے سرکل ریٹ کو کم کر دیں دوسرا سٹیم ڈیوٹی کا ریٹ ریشنلائز کر دیں جیسے موٹر کار کے بارے میں ایلی جی کہہ رہا ہے اٹھائی سے اٹھارہ کر دیں تو وہ شاید مشکل اتنا اگر لگ رہا ہے تو اگر سٹیٹ گورنمنٹ اپنے یہاں سٹیم ڈیوٹی کا ریٹ جو چودہ پرسنٹ بارہ پرسنٹ کو سٹیٹ میں آٹھا ہے آپ چھ پرسنٹ سٹیٹ کو ریشنلائز کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ سرکل ریٹ یہ ہوں گے اور یہ پیریڈ ہوگا آپ کا اکتیس ماہ دوہزار اکس تک کا اور جتنے آپ کی پرانے ڈاکومنٹ پروپرٹی کے انریجسٹرڈ ہیں یہ ہے اس پیریڈ میں آپ ریجسٹر کراتے ہیں تو آپ کا سرکل ریٹ یہ لگے گا اور اس کے اوپر سٹیم ڈیوٹی یہ لگے گی تو میرا مانا ہے کہ نہیں ہوگا بالکل بھی اس سے بہت بہاری گروہ کیونکہ جو آج تک ریجسٹرڈ نہیں ہوئے جو نہیں ہوئے ابھی کیا کہہ ویتمنٹری جی نے جی ایس تی میں کہا نا کہ آپ نے اگر ریٹر نے نہیں بڑی ہے جب آپ ریٹ کم کریں گے تو لوگ زیادہ آئیں گے ریٹ کم کرنے میں آپ ایک پیریڈ دے رہے نا 31 ماہ 2021 کے بیچ میں تو جتنی بھی آپ کی پروپرٹی کے ٹرانجیکشن میں فلپ آج جائے گا جو آپ نے فلیٹ کھریدے ہیں جو بکے ہیں جو آپ اگلی سال کرائیں گے دو سال بعد کرائیں گے سوچ رہے ہیں آپ کہیں گے ابھی ریجسٹری کرا دیتے ہیں آج کی ریٹ میں مجھے ریونیو چاہیے مجھے انویویٹیو آئیڈیا چاہیے کہ میں اپنی ہاں کیا سکیم لے کے راؤں جس سے میری کولیکشن بڑھ جائے کیونکہ سٹیٹ گورنمنٹ کے پاس ریسورسیز ریز کرنے کے سادن لیمیٹیڈ ہے آج کی ڈیٹ میں ایک پیٹرولیوم پہ بیٹ آتا ہے جو سرکار سٹیٹ گورنمنٹ بڑھا لیتی ہے ایک لیک کر آتا ہے جس کے بھی ٹیکسیز بہت ساری سٹیٹ گورنمنٹ نے بڑھا لی ہیں دوپرے ایک سٹیٹ گورنمنٹ کا آتا ہے تو آپ کو یہ آئیڈیا سوچنا ہے جب میں سنٹر کی طرف آتا ہوں تو آج کی ڈیٹ میں سنٹر کے پاس ٹیکس ریوینیو کے علاوہ دوپرے نون ٹیکس ریوینیو بھی ہے اور ایک بہت بڑا نون ٹیکس ریوینیو سنٹر گورنمنٹ کے پاس ڈس انویسمنٹ کا آتا ہے کہ جو آج کے پاس آپ کے پاس ڈس انویسمنٹ کرنے کا بلکل آ جائیں گے بلکل آ جائیں گے کیونکہ آپ کو آج کی ڈیٹ میں ریسورسز ریز کرنے ہیں تو ہو سکتا ہے بارگین کرنا پڑے گا تھوڑا سا پرائز کم ملے گا اس کے اندر ورکنگ نکل کر آ سکتی ہے دوسرا سنٹرل اور سٹیٹ گورنمنٹ کے پاس بہت ساری انیوٹلائز لینڈ پڑی گی بہت ساری سنٹر گورنمنٹ کے پاس پاس ہے آپ اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ڈیفائن کر کے پی 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 موڈل پہ آپ دے سکتے ہیں اس سے ہاؤسنگ بھی پرموٹ ہوگی جو ایک آتم نرباردیش کا بھی پارٹ تھا کہ جو ہم نے مائیگرنٹ لیبر کے بارے میں سوچا جو انڈسٹری میں برکر کام کرتا ہے اس کے لیے فیکٹری والے کے پاس سادر نہیں ہے اس کو سادر دینے کا تو آپ یہ کہیے کہ سب یہ میری لینڈ ہے ریلوے کی لینڈ ہے یہ پچیس ایکرڈ لینڈ ہے میں آپ کو تیس سال کی لینڈ پہ دیتے ہیں آپ کو اور تیس سال کی لینڈ میں آپ اس کو کنسکشن کر کے اس کے اوپر ہاؤسنگ بنا دیجئے ڈرومیٹری بنا دیجئے باتروم بنا دیجئے اور کھانے کے کچھن بنا دیجئے آپ جو اس کا ریوینیو آئے گا کارپوریٹ سیکٹر کے جو امپلائیز ہیں ان کو ہاؤسنگ کریں گے تو ان کی رینٹ آپ ریلائز کریں گے یہ تو سر آپ لانگ ترم ریمیڈی بتا رہے ہیں شورٹ ٹرم نہیں یہ شورٹ ٹرم ہے کیونکہ آج امیجیٹلی آپ کرتے ہیں آپ یہ پلان بنانے پڑے گے امیجیٹلی ریسورسی بہت بڑا نہیں ہے آج کی تیٹ میں لمبا ٹائم نہیں لگتا ریسورسمنٹ کرنے کے لیے پلان کے لیے آپ کو اینوویٹیو آئیڈیا لانا ہے کہ آپ آپ ریونیو کیسے ریز کر سکتے ہیں آپ کے پاس جو ریسورسی ہیں آج کی ریٹ میں دیکھیں انکم ٹیکس میں آپ ریونیو ریز نہیں کر سائیں گے کیونکہ آپ کا ٹیکس ریٹ فکس ہے لوگوں کی انکم بڑھے گی تو ہی آپ کے پاس ٹیکس آئے گا ورنہ نہیں آئے گا اسی طرح سے جو آپ کی کمپنی پر ٹیکس ہے وہ نہیں آئے گا جو آپ کا ایک سائز دیوٹی ہے آج کی ریٹ میں وہ جی ایس تی میں سما گئی ہے جی ایس تی میں دب آئے گی جب آپ ڈیمانڈ بڑھائیں گے ڈیمانڈ بڑھائیں گے تو آپ کو لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ دینا پڑے گا لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ دینے کے لیے سرکار کے پاس پیسے نہیں ہے دیکھو یہ سب سے بڑا سمجھے کیا ہے کہ میں آج کی ریٹ میں کہوں کہ آپ لوگوں کو پیسے باٹھ دیتے جو سرکار کہتی ہے میرے پاس پیسے نہیں میں کہہ چھتے اسی لیے آپ نے دیکھا جتنا بھی سٹیوملیس پیککیج آیا اس کا ایک لارجر پارٹ سرکار نے بینک فنڈنگ کے روپ میں کہا ہے کہ میں ایزی فنڈنگ آپ کو کرا دیتے ہیں تاکہ آپ اس پیسے کو یوٹیلائز کر کے اس کرائیسس کو ٹائیڈ آور کر لیجی اور کرائیسس کو ٹائیڈ آور کر کے جو آپ کے فنڈ پرڈکشن ہوگی جو جب جب آئے گی وہ آئے گی انڈسٹی کہہ رہی ہے کہ میرے پاس بیزیس کے پیمنٹ نہیں ہے وہ ایک اپنے آپ میں الگ سمجھ سے آئے اب سوال یہ ہے کہ جو آج کی ڈیٹ میں بھارہ سرکار کا اکتیس لاک کروڑ کا بجٹ ہے دوزار بیس اکیس کا اس کے اندر بارہ لاک کروڑ روپے کی تیرہ لاک کروڑ روپے انکم ٹیکسی آنے کے گیارہ لاک کروڑ روپے جی ایسٹی سے آنے کی ہے یا اور ٹیکسی سے آنے کی ہے اور چھیک لاک کروڑ کی باروئیں گے تو میرا ماننا اب یہ تیرہ اور گیارہ چوبیس لاک کروڑ روپے جو آپ کو ٹیکسی سے آنے ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس سال میں کوئی اٹھارہ لاک سے اوپر آپ آئیں گے کیونکہ جی ایسٹی کی اس کی بھی نیلامی ہونے والی ہے پرائیوٹ پلیئرز بھی اس میں آنے والے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں کیا کریں گے آپ ڈیس انویسمنٹ کر دیجئے پبلیس سیکٹر انڈیٹیگن کے کول مائنز آپ کے پاس جو اور جائیں یہ ہیں اس کو پرائیوٹ سیکٹر کو دینے ہی کوشش کریے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو لینڈ پڑی ہے جو آپ یوٹلائز نہیں کر سکتے آپ اگر بیجنے نہیں چاہیں گے تو آپ پی پی بی موڈل میں ڈیولپ کرنے کے لیے دیجئے آپ بیج نہیں رہے ہیں آپ ڈیولپ کرنے کے لیے دے رہے ہیں تو آپ کو اس کے اندر upfront payment آئے گی آپ کو ملے گی جب آپ ڈیولپ کرنے والا ڈیولپر دے کے جائے گا اس سے construction activity ہوگی کیونکہ جو ڈیولپر لے لے گا اس کے اوپر وہ ایکٹیویٹی شروع کرے گا کیونکہ وہ ideal investment نہیں کرے گا تو یہ یہ موڈل ہے جسے آپ کو revenue آئے گا اس موڈل سے state government کو ڈیولپر مل جائے گی کیونکہ جس state میں ڈیولپر ہوگی تو وہ ڈیولپر سٹیمن سٹیل وغیرہ use ہوگا اس کا GST بھی اس کو ملے گا جانگل consumption کے مل جائے گا وہاں پہ اس کی collection مل جائے گی تو یہ بہت سارے innovative idea ہیں جو سرکار کو کرنے پڑیں گے revenue raise کرنے سب ہی سٹیک holder کا دھیان کرنا ہے سٹیٹ گورنمنٹ کا اور industry کا اور consumer کا یہ چار لوگ ہیں consumer کے ہاتھ میں کیا ہوگا کی اگر اس کو employment مل جاتی ہے کسی طرح تو consumer کے ہاتھ میں پیسہ آ جائے گا لکڈ سے unemployment کا rate بھی کچھ بڑھ گیا ہے اب مجھے سادن کرنے کے لیے جیسے انیل جی کہہ رہے تھے کہ real estate sector سب سے زیادہ unskid labor employment create اور ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیئے یہ امید نہیں کرتے جو بہت بڑی مشکل والی بات ہے سرکار کے لیے میرا مشہ جس میں ایک کہنا ہے economic forces ہر آدمی کی movement کر دیتی ہیں دیکھئے جب وہ lockdown ہوا ان کی تنکھا نہیں ملی اور وہ آن پہ کھانا نہیں ملا اور سادن خراب ہو تو ان کو پر force واپس اپنے گاؤں جانا پڑا میں economic activity ایک ایسی activity ہے جو equilibrium achieve کرتی ہے اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے surprising data نکل کر آئے ہیں کہ اسام کے بھی labor آپ کو کچین میں کام کرتی مل گئی کرلا کے اندر کام کرتی مل کرلا راٹکا میں پتا لگا کہ labor روڈیسا سے دور دور سے تو یہ ایک economic ہم یہ کہتے ہیں equilibrium ہوتا ہے یہ achieve ہوتا ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ سرکار آج کی date میں جو اپنے پاس unutilized land جو سرکار use نہیں کرتی ہے آج سرکار اس کو پی 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 موڈل میں بیلڈر کو ڈیویلپر کو ڈیبلپ کرنے کے لیے دے اور یہ کہ دے کہ آپ اس پہ ہوس بنا کے سکتر کے ساتھ وو کر لیجیے ٹرائی پائٹ اگریمنٹ اور اس کو رنٹ آؤٹ کر دیجیے لیبر کے لیے ورکر کے لیے یہ کرنے کے لیے وہ اپنے آپ موڈل بن سکتا ہے اس کے اندر کومیرشل اکٹیویٹی بھی ہو کے آسکتی ہے موڈ 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 آپ بہت اپٹیمیسٹک لگ رہے میرا اپٹیمیسٹک اس لیے ہے بھارت ورش 135 کروڑ جنت بہت مہنتی ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ویزن ہونا چیئے بہت اچھا اپٹیمیسٹک اور آپ اس کو ڈے ٹو ڈے بیس پر پر سو کریں تو کوئی تو پھر فائننس کمیشن ایک فارمولا دے دے گا کہ سٹیٹ کو کتنے پرسنٹ کی سٹیٹ کو کتنا جائے گا پاپولیشن بیس جائے گا ایریا بیس جائے گا جیسے یو پی ایک بہت بڑی سٹیٹ ہے پاپولیشن بیس ایریا کم ہوگا بیہار ایک الگ ایریا ہے مہاراستہ سے کلیکشن آتی ہے تو کس سٹیٹ کو کیسے جائے گی تو وہ ایک فائننس کمیشن کا ایک فارمولا ہوتا ہے جو ایلوکیش کرنے کی طریقہ ہوتا ہے اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ریسورسیز ریز کرنے میں فیننس کمیشن کوئی ہیلپ کر سکتا ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں بھی سرکار کے پاس بہت اچھا موقع ہے اس موقع کو یوٹلائز کرنے کا پیچھے آتم نربھر کے بارے میں سرکار نے بہت ساری اچھے باتیں کی ہیں اور جو ایک اور جو ریونیو ریویش ریز کرنے کی بات ہے جو پندھان منتری جی نے بھی کہا تھا آتم نربھر بنانے کی بارے میں اس میں بھی سرکار بہار والے جو نویش لانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک سب سے بڑا جو انیل جی کا بھی شاید اچھا چیم کی طرف سے بھی ایشیو آتا رہتا ہے کہ بھئی جب آپ بہار کا نویش کوئی آدمی کرتا ہے تو آپ اس کو کوئی اشورنس دیجئے کہ جو ویریس لیگوریٹری پتورٹیز ہیں وہ ہرڈل کریٹ نہیں کریں گی ہوتا کیا ہے کہ لینڈ ایکویشیشن ہونے لگے تو کوئی انوارمنٹ والا چل کے آتا ہے کوئی پولویشن والا چل کے آ جاتا ہے کوئی پھر ٹیکس والا چل کے آ جاتا ہے دیکھیں آپ کو ایک کنڈیوسیو اٹموسفیر کرنا پڑے گا اس پیریڈ کے اس کے لیے جروری ہے کیونکہ ہمیں ڈیفکل سیچویشن سے پاس کرنا ہے دیکھیں انڈیا ایک سو تیس کروڑ دیش کی جنتہ کا اگر میری گروہ چھے پرسنٹ سالانہ سے کم ہوتی ہے تو ہمارے یہاں سفرنگ بڑھ جائیں گی تو مجھے تو گروہ چھے پرسنٹ سے زیادہ لانی ہی لانی پڑے گی اور گروہ اگر جب سفرنگ بڑھتی ہے اور میں کہیں ٹیکس میں چھوٹ دیتا ہوں تو م مہار سے میں اگر نویش لے کے آتا ہوں اور میں اشورنس دیتا ہوں اس سے میری گروہ چھے پرسنٹ سے سات پرسنٹ آٹھ پرسنٹ ہوتی ہے تو میں لوگوں کا بھلا کرتا ہوں اور میرا سوسائیٹی کا بھلا اگر دوسری طریقے سے ہوتا تو مجھے کر لینا چاہیے سب سے زیادہ طریقہ تو یہ ہی ہے بیڑھاؤں اور اب ہماری پروجیکشن آ رہی ہے جو ورڈ بینک بھی کہہ رہا ہے کہ دو ہزار بیس اکیس میں گروہ کے مقابلے ہمارے ہیں شاید تین پرسنٹ کی نیگیٹیو گروہ ہے کہ وہ بہت بہنگ کرشتری ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتے ہیں لیکن مجھے دو ہزار بیس اکیس کو اس تین پرسنٹ کو روکنا ہے اور اکیس بائیس میں اس گروہ کو بڑھا کے دس پرسنٹ پر لے ساتھ یا آٹ پر لے جانے چکہ ہمارے پاس سمجھ کے کمی ہے ایک اور بھی ایشو ہے لیکن اس سے پہلے انیل جی آپ سے ایک پرتیکہ لینا چاہوں گا وہ یہ کہ جو اس لگڈان کے دوران جو بہت سارے ایم ایس ایمیز سیکٹر سے جڑے ہوئے جو کمپنیاں ہیں انہوں نے سرکار کے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ انہیں بہت سارے لاؤسز ہوئے ہیں وہ گھاٹا ہوئے ہیں سرکار نے بھی کہا کہ ہم اس گھاٹے کو بینک کریڈٹ کے تھوہ فلفل کرنے کی کوشش کریں گے کیا لگتا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں بینک کی طرف سے جو کریڈٹ ہے وہ اس کے فلو میں کوئی دکت تو نہیں آئے گی آپ کا کیا اندازہ ہے سرکار کچھ گھاٹے کو فلفل نہیں کر سکتی ہے جس کو گھاٹا لگ گیا سو لگ گیا اب سرکار اس کو سٹیمیلس پیکیج کے تھوہ میں دے سکتی ہے اس کو کولیٹرل فری لون دینے کا سرکار نے فائدہ کیا اور وہ کاریکرم آگے بڑھا رہی ہے سرکار جی اب جس میں گھاٹا لگیا اس کو سرکار اس کو پیسے دے کے گھاٹا نہیں پورا کر سکتی ابھی جیسے اندازہ نے لے جی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس کلیکشنز جو ہیں وہ دونوں کم ہوں گے اس سال پچیسلا کروڑ سے کہیں کم ہوں گی بیسلا کروڑ پر بھی آ جائیں تو بہت سمجھئے ابھی اسی کا ابھی جو فنانس منسٹر نے کل بھی بولا کہ ایسی سے پتہ لگ رہے ہیں کہ سرکار کیسے نہیں ہیں جی بولیں سر آپ کی آواز آ رہی ہے جو سرکار جو اس گورنمنٹ نے یا جرمن گورنمنٹ نے دیئے پیسے ڈائریکٹلی ڈی انٹرپنیونٹ بینک کامس میں ایسا سرکار نہیں کر سکتی ہے ہندوستان میں کیونکہ ہماری سرکار ہی خوب ڈھاٹے میں ہے ضروری کیا ہے کہ ہماری سرکار ہی خوب ڈھاٹے میں ہے اس کے اندر سے بیتے ہیں بڑھا ہی اپنے آپ کو ابھی جو سب سے اچھا موڈل جو سرکار دیکھ رہی ہے اور اس کو جس کو بڑھا دینا چاہیے وہ ہے پی 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 موڈل کے اوپر کام کرنا بالکل آپ پھر سے انفرسٹرکچر کو بڑھائیے رورل انفرسٹرکچر کو بڑھائیے اور اس کو دیکھئے کہ کیا اس کے اندر جیسے کی ہیلتھ کے لئے سب سے بڑھا اسیو جو اٹھ کر ابھی آیا ہے بھاگ رہے ہیں مگر اگر ہی ہمارے پاس ریجنل چھوٹے ہسپیٹلز ہوں وہیں پر یہ جو چھوٹی موٹی مولبوت سویدھائیں وہیں دی جائیں تو اسی ہیلتھ سیکٹر کو آپ بڑھا لیجے بڑے سارے فنڈز بہا رہے ہیں جو کہ ہیلتھ کیئر میں پیسے دینا چاہتے ہیں آپ پی 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 موڈل پر لے کے ان کو بڑھا لیجے تو آپ ایک مولبوت سویدھا آپ رورل ایلیا میں دے پائیں گے اور اس کارکرم بن پائے گا اگر وہاں کوئی کنسٹرکشن ہوتی ہے چھوٹے ہسپیٹل کی تو یہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی میں خود ساری لیور لگ جائے گی لوگوں کو لوکل ایمپلائیمنٹ مل جائے گا آپ ان کو ٹریننگ کے لیے نرسیس کو پیرامیڈکس کو کچھ ٹریننگ مل جائے گی لوگ وہیں کی وہیں نوکری پا جائیں گے اور آپ کا جو برڈ بینک ہے ایشن ملٹی ناشنال انسٹیوشن ہیں کچھ کنٹری فنڈ ہیں they are all sitting with money so we need to tap those monies also to come to india now and see that we can kick start the economy again which is stagnant at this time انہوں نے سر ہمارے مدد بھی کیا world bank نے بھی بہت سارے پیسے دیے ہیں اور باقی جو institution انہوں نے بھی پیسے دیے ہیں سر ہمارے پاس ایک اور ایشو ہے ہم اس پہ بھی آنا چاہیں گے جو ہمارے پاس سمائی کی بھی کمی ہے وید جی آپ کو پراتھے پسند ہے یا نہیں پراتھے تو ایک ایسی چیز ہے نورڈن انڈیا کا کوئی بھی وقتی ایسا نہیں جس کو پراتھا کے دیکھتے پراتھا کا دانت سن کے موں میں پانی نہیں آتا لیکن وید سر یہ بھید بھاو کیوں روٹی پہ پانچ پرسند ٹیکس اور پراتھے پہ اٹھارہ پرسند ٹیکس نہیں دیکھئے وہ شاید تھوڑا سا کنفیوزن ہو گیا ہے اور اس کے بارے میں شاید جی ایسٹی نے انہوں نے بھی کلیریفیکیشن ایشو کر دیا ہے میں بتا دوں کیا ہے دیکھئے جی ایسٹی میں کہا کہ روٹی کے اوپر پانچ پرسند ٹیک لگتا ہے اب روٹی انڈیا کے اتنا بڑا وشاال دیس ہے روٹی کی ڈیفنیشن ہر جنگہ لگے کچھ لوگ روٹی تبے کی کھاتے ہیں کچھ تندوری روٹی کھاتے ہیں تو وہ بھی تندوری روٹی پہ پانچ پرسند نہیں لگے گا وہ لگے گا کچھ لوگ تبے پہ سیکھ کر کھاتے ہیں کچھ آنچ کے کپلے پہ سیکھ کر کھاتے ہیں یہ صرف پورا معاملہ کیا ہے ہمارے درستوں کے سمجھانے کے لیے میں اسی لئے سمجھا رہا ہوں دیکھیں جی ایس تی میں یہ کہا کہ پہ روٹی کے اوپر ٹیکس پانچ پرسند ہے روٹی کے اوپر اور اب سوال آیا کہ جو پیکٹ روٹی جاتی تھی تو اس میں ایک پرانٹھا جاتا ہے فروزن جس سے کہتے ہیں اب اس پہ بھی اس نے کلیم کیا کہ صاحب یہ روٹی ہے اس کو پانچ پرسند لگنا چاہیے یہ سوال کا فروزن کا اب وہاں پہ یہ سوال آیا کہ صاحب یہ جو آپ نے پرانٹھا جس کو آپ روٹی کہہ رہے ہیں پرانٹھا کہتے ہیں یہ فروزن ہے یہ آپ ایجٹیز نہیں کھا سکتے it is not a cooked food in the sense جس میں کہ وہ روٹی کہی جا سکتی ہے جو پریزر بہتی ہے جو فروزن ہوتی ہے فروزن ہے تو اس لیے وہاں پہ کرناٹھا کا آتھورٹی نے اس کو کہا کہ صاحب یہ تو ایک میں نہیں آئے گا یہ تو جنرل کیٹیگری میں اٹھارہ پرسند بھی آپ کو ٹیکس لگانا پڑے گا اب اس کے سارے سوال آگئے تو کلی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک اگر آپ پرانٹھا ایجٹیز بنا کے فروزن نہیں ہے تو اس پر ٹیکس پانچ پرسند ہی رہے گا تندوری روٹی بھی ہو سکتی ہے پرانٹھا بھی ہو سکتا ہے دو فری روٹی بھی ہو سکتی ہے جو تبے پہ سیکھی جا سکتی ہے یا آج پہ سیکھی جا سکتی ہے لیکن اگر وہ فروزن ہو جائے گا تو پھر اس کو پر اٹھارہ پرسند ہو جائے گا کیونکہ وہ ایک الگ شیپ ہو گئی ہے اس کے بارے میں دیکھئے یہ ایک ٹیکس جو لگانا ہوتا ہے نا اس کے بارے میں جو لگانے والا ہے اس کی سمجھے کو بھی سمجھنا چاہیے یہاں تھوڑی سی سمجھے کیا کہ یہاں تھوڑی سی لکجری نظر آتی ہے تو سرکار چاہتی ہے کہ اس کو ٹیکس لگے ہم پانچ پرسند گہوں کے اوپر آناج کے اوپر ٹیکس کم کیوں نہیں لگاتے کم لگاتے ہیں وہ لگاتے ہیں کہ عام آدمی کا کھانا ہے اور ایک عام آدمی کے کھانے پر ٹیکس کم لگنا چاہیے یہ انڈالیٹ ٹیکس ہے لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے جو عام آدمی کے لیے نہیں ہے یا دوسری آدمی کے لیے ہے پراتھے بھی تو سر عام آدمی کے لیے ہی تو ہیں بلکل مانتا ہوں لیکن فروزر پراتھا عام آدمی کے لیے شاید سرکار نہیں مانتی ہے یہ اپنا آپ میں سمجھا ہے یہ یہ کئی نہ کئی سوچنے کا طریقہ آپ کو کئی نہ کئی کولیکشن تو کرنی پڑے گی نا ٹیکس کے بارے میں اب آپ گھان کریں گے ہمارے جو جیتری جی جب فنیس منسٹر تھے ان کے سامنے بھی سوال آیا تھا ون کنٹری ون ٹیکس تو ٹیکس ریٹ سارے ایک کر دیا جائیں تو انہوں نے کہا تھا دیکھو سب آئیٹم کے اوپر ٹیکس ریٹ ایک رکھنا سمبھب نہیں ہے سرکار کو سادن جھٹانے ہیں اگر سرکار سب ہی کے اوپر ریٹ ایک لگائے گی تو کچھ آئیٹم جیسے دودھ ہے گہوں ہیں چاول ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگانا پڑ جائے گا جو ہم نہیں چاہتے گی وہ عام آدمی کا کھانے کا انڈیا جیسے ڈیویلپنگ نیشن پر سب لگے ہوا اگر ہم اس کو چھوڑتے ہیں ٹیکس کو دودھ پہ چھوڑتے ہیں سبجی بھی چھوڑتے ہیں گہوں پہ چھوڑتے ہیں سبجی بھی چھوڑتے ہیں ٹیکس تو ہمیں کسی نہ کسی اور آئیٹم پہ ٹیکس کو زیادہ لگانا پڑے گا اور اسی لیے وہ ٹیکس کے ریٹ کچھ آئیٹم پہ بڑھا کر لگائے گئے ہم نے اٹھارہ پرسنٹ کا نورمل ٹیکس ریٹ رکھا کچھ کو جیرو رکھا کچھ کو پانچ رکھا پھر کچھ کو اٹھائیس ملے گئے اور پھر سنگوڈز کر کے باگ ملے گئے اسی طرح سے جب یہ چاہدہ یہ فروزن پھوڈ میں جائے گا یہ پرانٹھے کی شیپ میں نہیں مانا جائے گا کیونکہ یہ فروزن پھوڈ ہو گیا ہے فروزن پھوڈ میں تو اور بھی بہت سارے پرانٹھے کو چھوڑ دیا جائے تو اور بہت سارے مہنگی مہنگی چیزیں آتی ہیں جن کو کی پریزیر رکھنا بہت ضروری ہے وہ ریٹ لگے گا ہی لگے گا جو اٹھورٹی نے رولنگ دیا کہ فروزن پرانٹھا is not the roti which will be liable for 5% کیونکہ انہوں نے شیپ اس کو فروزن میں لے کے چلے گئے ہیں اس کو پرانٹھ کے بارے میں میرا ایسا ماننا ہے کہ یہ آپ کو کہیں نہ کہیں ایک لائن کھیچنی پڑے گی اس کے بارے میں اگر آپ یہ کہیں گے جس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی اس کے بارے میں چرچاں ہو سکتی ہے خوبی ڈیویٹ ہو سکتی ہے کیونکہ جب فروزن پرانٹھا کی بات ہو سکتی ہے تو فروزن ویجیٹیبل کے ایشو بھی آتا ہے اس کے بارے میں اس میں ویج ساتھ جو یاچکہ کرتا ہیں انہوں نے یہ مانگ کیا تھا کہ جو ان کے ادپا جن کا جو پروڈکٹ ہے وہ پوری طرح سے گہوں سے تیار جو پراتھا ہے اور جو مالابار پراتھا جو خاص قسم کا پراتھا ہے جو جو الگ طریقے سے بنایا جاتا ہے مالابار پراتھا آپ موہ میں پانی لانے کی کوشش اور کر رہے ہیں مالابار پراتھا سر اس پروگرام کے بعد آپ جا کے کھا سکتے ہیں میری طرف سے آزادی ہے آپ کو لیکن سر میرا یہ کہا تھا کہ انہوں نے یہ کہتا ہے جو چپٹر ہیڈنگ انیس سو پانچ ہے اب یہ کیا اس کے بعد مجھے سمجھائیے اگر آپ سمجھا سکیں اس کے تحت مانا جائے اور اس پر صرف اور صرف پانچ فیزدی ہی جو ہے جی ایس ٹی لگایا جائے بھئی دیکھئے یہ سارے اس چپٹر کے بارے میں اور ان کے جو ترک تھے وہ اتھورٹی فور اڈوانس رولنگ نے سارے کنسیڈر کیے ہیں کیونکہ اتھورٹی فور اڈوانس رولنگ پہ آپ جاتے ہیں ڈیٹرمنیشن کے لیے کہ یہ کنفیوزن ہے آپ ڈیٹرمنیشن پھرئیے اور جو اتھورٹی فور اڈوانس رولنگ کے ججز ہیں انہوں نے دونوں طرق کے طرق سننے کے بعد اس یہاچی کا کرتا روالے کے اور دوفرے کے سننے کے بعد یہ ڈیفرنس فائنڈ آٹ کیا ہے تو کوئی کارا نہیں وہ ڈیفرنس لوجک ہے اب اگر یہ سیٹسپائیڈ نہیں ہے کی ریزنگ دی ہے کہ کاراں کیا ہے اس کو روٹی میں نہیں مانا جائے گا یاچکا کا کرتا کا بھی ایک لوجک ٹھیک ہے اس کے اندر کنٹنٹ سو اگزیکلی سیم ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ سب کنٹنٹ سو سیم ہے لیکن آپ نے اس کو پروزن کر دیا ہے اور یہ جو ڈیبیٹ ہے پرانٹھے والی یہ یہیں تک سیمت نہیں ہے آئس کریم کے بارے میں بھی بہت ساری ڈیبیٹ آتی ہیں کہ آپ ایک آئس کریم ٹھیلی والے پر کھڑا ہوگے کھاتے ہیں تو کیا ہوگا اور ایک آئس کریم کے دگان پر 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 جا کے کھاتے ہیں تو کیا ریٹ ہوگا اس کا بھی ریٹ کا فرقاتہ ہے کیسے اس کو تیہ کیا جائے یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے یہ ہمیشہ کیونکہ ہیومن مائنڈ فرٹائل ہے ٹیکس پیئر چاہتا ہے میں کم سے کم ٹیکس دوں اور ٹیکس ایڈمیشن چاہتا ہے کہ میں ٹیکس کولیکشن کو بڑھا ہوں یہ سارے آئیڈیا آپی لوگوں کی دیماغ سے آتے ہیں سر نہیں دیکھئے یہ کوشش یہ پریاتن چالے رہتے رہیں گے اور ایک چیز اچھی ہے کہ جیسٹ کون سے یہ کلیریفیکیشن جلدی آ جائے تو اس طرح کے کنفیجن ہٹ جائیں گے جلدی کلیریٹی ہو جائے انیل جی اس پورے معاملے میں پراتھے کے معاملے میں انڈسٹری اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ پراتھا پراتھا اور روٹی یا پوری اور نان کا جو ڈیبیٹ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور یہ ویجی جیسے ٹیکس ایکسپرٹس کے لیے اور ریونیو کلیکٹرز کے بیچ میں جو لڑائی ہے اس کو جانے دیا جائے ابھی ضروری کیا ہے کہ دیش کی اکنومک ستیتی جو ہے اس کو سمانتا کرنے اگر میں اسی فروزن پراتھے کی بات کروں مالابار پراتھا اس میں سر بہت سارے سیکٹرز بہت سارے لوگ جو ہیں چھوڑے چھوڑے لوگ اس میں جڑے ہوئے ہیں ان کے روزگار کی بات ہے اور ان کمپنیوں کے ٹیکس جو ریونیو کی بات ہے جنرل فوڈ پروسیسنگ کے اوپر جتنا لویس ٹیکس ہو وہ لگانا چاہیے تاکہ لوگوں کو فارمر کا جو کھانا ہے جو پیداور ہے اس کے اوپر ویلیو اڈیشن مل سکے اور جو پروسیس کر رہا ہے اس کو اس کو اس کو بیچنے کی سہولیت مل سکے اور کنزیومر کو ایک چیز اچھے دام پر مل سکے اب وہ کس کے پاس فرصد ہے کہ وہ کہیں سے آٹا کھریدے گا اس کو گوندے گا اس کی روٹی بنائے گا اس کی تو لائف ایک دن دو تین ہی ہے اور پرانٹا کر اس نے بنا کے رج دیا فریز کر دیا اس کو ری پروسیس کیا یا ری ہیٹ کیا اس کو کھا لیا تو اس کی بیمانڈ اور آگے اس کا پروسیسنگ کا کام اس کا بڑھ گیا تو فور پروسیسنگ کے لیے جی ایس ٹی جو ہے لو ایس در پہ ہونا چاہیے میں ایک اور یہاں پر کیونکہ سمیں کی کمی ہے مگر جو گورنمنٹ کے جتنے آرڈرز ہیں گورنمنٹ کے آرڈرز میں کوئی پانچ لاکھ کروڑ روپے جو اس کو ابھی ریلیز نہیں ہوگی جی ایف ایم نے بولا تھا کہ وہ جلدی ریلیز ہو جائیں گی کچھ تو ریلیز ہو گئی ہے مگر بہت ساری پیمنٹس ابھی بھی آؤٹسنڈنگ ہے سرکار کو سٹیٹ گورنمنٹس کو سینٹر گورنمنٹ کو پی ای سیوز کو انسٹیٹوشنز کو یہ ایک دم ہدایت دی جائے کہ جتنی بھی پیمنٹس آؤٹسنڈنگ ہیں اس کے وہ بجٹ کے اندر آلریڈی پرابدان کیے ہوئے ہیں وہ پیسے ان منترالیوں کے ان ڈیپارٹمنٹس کو ان سٹیٹ گورنمنٹس کے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ پیسے جلدی سے جلدی بینا کسی ڈھیل کے بینا کسی دکت کے سب لوگوں کو دے دیے جائیں تاکہ لوگوں کی جن میں واپس پیسے آ سکیں اور وہ بزنس جلدی سے بڑھ سکے گا پانچ لاکھ کروڑ روپے بہت بڑی رقم ہے بلکل اس کے علاوہ ایک چیز ہے کی ایک ایک بڑھاوہ دینے کے لیے ایک 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 بہارت سرکار نے دی ہوئی ہیں اور اس کے لیے بیس بلین ڈالر دولر کی پیسے ایک 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 بہت بہت بلدی سے ریلیس کر دیے جائے اور چیزیں بنے اور یہاں سے وہ ویدیش میں چلی جائیں ویدیش میں جائیں گی اس کی continuous demand ہوگی تو ایک 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 جسے آپ کی demand بھی create ہو رہی ہے اور آپ کا مال بھی export ہو رہا ہے اسی طرح آپ کو اور بھی جتنی بھی چیزوں میں آپ compliance related جتنی چیزیں آپ ٹھیک کر سکیں گے اتنا دیش کی economy کے لیے اچھا ہوگا اور دیش آگے پرگیتی کی طرف بڑھ سکے گا ایک مدہ جو اور ہے important ہے کہ بہت سارے جو جو تھی skilled labor تھی وہ اب اپنے گاؤں میں چلی گئے چھوٹے شہروں میں چلی اب ان کو واپس لانے کے لیے کوئی transportation کی سویدہ اپلت نہیں ہے سکیندر سرکار سٹیٹ سرکار کے ساتھ مل کر دوبارہ سے ان کو واپس جو آنا چاہتے جو لے آئیں تا کی وہ skilled لوگ اپنے اپنی فیکٹری میں آکے کام کر سکیں اور اس دیش میں جو سرکار ہیں وہ لگی بھی ہوئی ہیں جو سکیڈ لیور ہیں وہ پھر سے واپس آ جائیں کام پہ چاکہ دیش جو ہے وہ رکھنا نہیں چاہیے دیش کی گتی جو ہے وہ رکھنی نہیں چاہیے دیش اگر آگے بڑھے گا ہم سبھی آگے آگے بڑھیں گے ہمارا پاس سمئے کی اتنی ہی پابندی ہے وی جن جی آپ کا بہت شکریہ ہمارے اس کاریکر میں جوڑنے کے لئے اور آنی اگر بہت شکریہ آپ دونوں ہی مہمانوں کا بہت شکریہ اس بشویش کاریکر میں جوڑنے کے لئے تو آت نیرور بھارت کے کاریکر میں فلال اتنا ہی ہمیں اور ہمارے پوری ٹیم کو دیجئے نمسکار